موسیقی نائلہ رین نے خودکشی کی یا قتل کیا گیا مومہ آج بھی حل نہ ہو چکا کمیشنر ہیدر آباد کا سندھ ہیروبوسٹی کی انکواری کمیچی پر ادم اتمنان کا اظہار کمیشنر ہافٹل میں سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہونے پر بھی سخت برہم نائنٹی ٹو نیوز اپنے مشن میں کامیاب ترکی میں فزے پاکستانی آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگے نائنٹی ٹو نیوز کو پاکستانیوں کی نئی ویڈیو مل گئی ناشتہ کرتے ہوئے چہرے پر خوشی کے پھول پاکستانیوں کو کل پاکستانی سفارت خانے میں پیش کیا جائے گا گھر والوں کو اپنے پیاروں کا بیتابی سے انتظار حکومت آٹھ ماہ سے شریف خاندان کی کرپشن بچا رہی ہے چیئرمن تحریک انصاف امران خان بولے ہمارا کیس پیٹ تک قتم ہو جائے گا پھر ان کے جواب سنیں گے ملک جیسے چل رہا ہے سب کے سامنے ہے جمہوریت میں آپوزیشن سوال کرتی ہے اور حکومت جواب دیتی ہے شریف فیملی نے جلاوطن ہو کر جدبہ میں فیکٹری کیسے لگا لی ہم جلدی میں نہیں ہر پہلو سنیں گے جسٹس آسف سعید خوشا کے پیناما کیس میں ریمارکز کہا کہ وزیراعظم نے کاروبار سے الہدہ ہونے کا کہا پھر فنڈز کہاں سے آئے سپریم کورٹ میں پیناما کیس کے دوسرے روز کے دلائل مکمل سماتھ کل پھر ہوگی حکومتی ٹیم کا بھی مخالفین کو فوری جواب مریم مورنگ زیبو نے جھوٹ کی امارت جو کی تھی آئی نے کھڑے کی اس کا کوئی نشان نہیں مل رہا تلال چودری نے کہا عمران خان سڑک کے پار ایک جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری طرف دوسرا جھوٹ پی پی چیئرمن بلاول بھٹو کی جناح داک چوک لڑکانہ آمد میڈیا سے خطاب میں بولے زرداری اور بلاول پارلیمنٹ میں ہوں گے تو نون لیگ والوں کی نیندیں اڑ جائیں گی ہم پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پر بھی ہوں گے بی بی کا بیجا عوام کے بوٹوں سے پارلیمانی سیاست میں آئے گا کراچی میں زلفقار علی بھٹو کی نواسی میں سالگیرہ کی تقریف پیپلز پارچی گرانماؤں کا خطاب مولا بکچانجیو کہتے ہیں زلفقار بھٹو نے چھوٹے لوگوں کو بڑا بنایا مراد علی شاہ بولے ملک کے لوگوں کو آواز دینے والے شہیر زلفقار علی بھٹو تھے وزیر ایلا ہاؤس پر پہلی مرتبہ قومی پرچم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پرچم بھی لہرہ دیا گیا ضربے عزبی طرح ضربے قلم بھی ضرورت ہے وزیر ایزم نواز شریف کا عدبی کانفرنس سے خطاب کشمیر کو اسی طرح جلتا نہیں دیکھ سکتے کشمیر پاکستان کی شہرہ گوشناخت ہے حق اور سچ کی آواز گولیوں سے نہیں دبائی جا سکتی وزیر ایزم کا سامینار سے خطاب بلوچستان پاکستان کا دل ہے آرمی چیف جنرل قمر باچوا کا خوزدار میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں صوبے میں ہر صورت امن قائم کریں گے آج کا بلوچستان زیادہ متحد مستحکم اور بہالی کی جانب کامزل ہے قوم نے بھرپور جدوجہد سے دشمنوں کے ناپاک ازائم کو سکتا سکتے ہیں امریکی فوجیوں کو داڑی رکھنے ہجاب کرنے اور پگڑی پہننے کی اجازت دے دی گئی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ فیصلے سے فوج میں اقلیتوں کی بھرپور شمولیت کو ممکن بنایا جا سکے گا مزبا سرفراز اور اصر شفیق ندیم کو مشکل میں ڈاز دیا پولان کی تلوال لٹکنے لگی پاکستان نے آج وکٹو پر 271 رنس بنا لیے یونسان سینچری کے بعد وکٹ پر موجود گیارہ ممالک میں سینچری بنانے والے پہلے ایک وکٹر بن گئے اور خوبصورت چہرے حسین وادیاں دلکش نظارے چلتے ہو تو بالائی علاقوں کو چلیے جہاں سفید موتی گر کریں گے آپ کا سکبال مری سواد گلیات آزاد کشمین میں وقفے وقفے سے برفباری جاری موسیقی